دوستو آج ہم آپ کو آرمی نرسنگ اسیسٹن کے ایکجام میں آئے ہوئے موسٹ امپورٹن فیپٹی کوشن کرانے والے یہ سارے کوشن کا موسٹ امپورٹن کوشن ہوگا یہ کئی بار آپ کے آرمی اینک ایکجام میں کوشن ریپیٹ پہنچ گئے ہیں اور یہ سارے کوشن میں آپ کو ٹاپک وائچ کر رہا ہوں اور جو ہمارا پہلا ٹاپک رہا ہے کیمیشٹری کر رہے گا اور اسی طرح کو بائیلوجی فیزیس کیمیشٹری جی کے سبی کی ٹاپک کے کوشن آپ کو سول کرانے والا ہ کیمیشٹری کا پہلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر ایک آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ بان نوے یورینیم دو سو ارتیس پرماڈ میں کتنے نیوٹران ہوتے ہیں اور یہ کوشن ہمارا ایارو دانہ پور کے دو سولک اینک ایجام میں پوچھا جاتا ہے اور جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا ہمارا بان نوے دوسرا ہے دو سو ارتیس تیسرا ایک سشیالیس اور چوتھا کیا ہے تین سٹیس اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپس ہوتے سکتے ہیں بڈی ایسی نیوٹران سنکھیں اگر آپ کیسے نکال سکتے ہیں اور اس کے وجہ ہمارا آتا ہے کوشن نمبر اگلہ نمبر دو آتا ہے اور اس میں ہم سے پہنچا جا رہا ہے کہ اداسین پرماڈو کا الیکٹرانک منیا دو آٹھ پانچ ہونے پر اس کا ورگ اہم آورت کمسہ ہوں گے اور یہ کوشن ہمارا یارو برہلی کے دو سترک اینک اگیا میں پہنچا گیا تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا ہمارا پانچ اہم تین دوسرا ہے تین اہم پانچ اور تیسرا ہے دو اہم پانچ اور چوتھا ہے کیا پانچ اہم دو تو اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر ایک ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا یعنی اداسین پرماڈو کا الیکٹرانک منیا دو آٹھ پانچ ہونے پر اس کا ورگ اہم آورت کمسہ کیا ہو جائیں گے ورگ کتنے ہو جائیں گے ورگ ہمارے ہو جائیں گے ورگ ہو جائیں گے ہمارے پانچ اہم آورت کتنے ہو جائیں گے تین ہو جائیں گے یعنی آپسن نمبر ایک ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر تین آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ڈی این اے پریشنڈ وکشت کیا گیا تھا اور یہ کوشن اے آر او آگ رہا ہے کہ دوسرے سولہ این اے کی گیا میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا ہمارا ڈاکٹر ایلیک جیفریج دوارہ دوسرے ڈاکٹر وی کے کس شب دوارہ اور چوتھر مینڈل دوارہ рус کا صحیح آہیں آنسر اوپسن نمبر ایک ہمارا بالکس حیح ہو جائے گا اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر چار آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ نم نے ابقلیا میں اتباد کونس ہوگا اور یہ ہماری راستانک ابقلیا دی گئی تھی اور یہ کوشن آپ کو ایارو لکھنا ہوگی دو جس سترک اینک ایک جام میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور آپسن کیا ہیں پہلا ہمارا سی اے دوسرا ہے سی اے او اور تیسرا ہے سی او ٹو اور چوتھا ہے کہ او ٹو اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر دو ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی نم نے ابقلیا میں اتباد کیا ہو جائے گا اس راستانک ابقلیا کا انتیم اتباد کیا ہو جائے گا ہوا ہو جائے گا ہمارا سی اے او ہو جائے گا آپسن نمبر دو ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا دوسرا یہ سارے کوشن جو آپ کو قرار ہوں یہ سارے کوشن ہیں کہ موشٹ ایمپورٹن کوشن آپ یہ سارے کوشن نوٹ کرتے چلا آپ ایسی کوشن وہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر پانچ آتا ہے اور اس میں ہم سے پہنچا جا رہا ہے نم نے میں سے کس کا پریوک سنگاہاری کی روپ میں کیا جاتا ہے اور یہ کوشن ہمارا ایارو بنار اس کے دور پندرگ اینک ہجیاں میں پہنچا گیا تھا اور جس کے چور آپسن کیا ہے پہلا ہے میتھین دوسرا ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ تیسرا ہے نائٹرس آکسائیڈ اور چوتھا ہے نائٹروجن تو اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر تین ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا یعنی نم نے میں سے کس کا پریوک سنگاہاری کی روپ میں کیا جاتا ہے سنگاہاری کی روپ میں کس کا پریوک ہوتا ہے ہوا ہوتا ہے نائٹرس آکسائیڈ کا ہوتا ہے آپسن نمبر تین ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن آتا ہے ہمارا کوشن نمبر چھے آتا ہے اور اس میں ہم سے پہنچا جا رہا ہے سی سیکس اے سیکس اور چاہتا ہے کیا اے سی ال تو اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپس نمبر ایک ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا یعنی کس کی اپسٹی میں جل عملے کے سامانکاری کرتا ہے تو کس کی اپسٹی میں جو جل ہوتا ہے عملے کے سامانکاری کرتا ہے وہ عملے کے سامانکاری کرتا ہے آپس نمبر ایک ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر ساتھ آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ نیم نے یوگی کو کے جوڑوں میں سے کون سے جوڑوں میں ایلی فیٹک اور ایرو میٹک دونوں پرکاری کے یوگی کھائیں اور یہاں کوشن ہمارا ایرو رانچی کہ تو ستر این اے کے گیاں میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور آپ کیا دیا گیا ہے پہلا ہمارا بینجین فینول دوسرا ہمارا آئیسو بیوٹین اور میتھین اور تیسرا ایتھین میتھین اور چوتھا ہے کیا آئیسو سائی ایتھین ہمارا آپسہ نمبر چار ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی نمیل یوگی کوئی جوڑوں میں سے کون سے جوڑوں میں ایلی فیٹک اور ایرو میٹک دونوں پرکار کی یوگی ہوتے ہیں تو وہ آئیسو بیوٹین اور کلورو بینجین میں دونوں پرکار کی یوگی کھائے جاتے ہیں آپسہ نمبر چار ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا آتا ہے کوشن نمبر آٹھ ہاتا اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے مجانے پوچھا گیا تھا اور جس کے چورہ آفٹن کیا ہے پہلے ہمارے ایک آبند سے دوسرا ہے دو آبند سے، تیسیغ تین آبند سے اور چوتھا کہ چار آبند سے جس کا سہی آنسر کیا ہو جائے گا اس نمبر دو ہمارا بالکل صحیح ہو جائے اگلا کوشن رہا آتا ہے کوشن مگن نو آتا ہے اور اس میں ہم سے فوائدی بناء جاتے ہیں اور یہ کوشن ہمارا ایارو امیٹی کی طور پندر اینک ایکجام میں پہنچا گیا تھا اور جس کے چور اوپسن کیا دیا گیا ہیں پہلا ہے اب رکھ دوسرے ہمارا ایس بیشٹرز اور تیسرے ہمارا ٹیلک اور چوتھا ہے گا اسٹی ٹائٹ تو اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا اوپسن نمبر دو ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور جو اگلا کوشن ہمارا آتا ہے کوشن ہمارا دس آتا اور اس میں ہم سے پہنچا جا رہا ہے کپر پائرائٹ سے پراپ ہونے والا کپر بلسٹر کہلاتا ہے اور بلسٹر کے نرمان کے لئے اتردائی گیس کون سے ہوتی اور یہ کوشن ہمارا ایارو جائپور کے دوسر اینک ایکجام میں پہنچا گیا تھا اور جس کے چور اوپسن کیا دیا گیا ہے پہلا ہمارا سی اوٹو دوسرا ہے سی او تیسرا ہمارا این اوٹو اور چوتھا ہے کہ ایس اوٹو تو اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا اوپسن نمبر چار ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی کپر پائرائٹ سے پراپ ہونے والا کپر بلسٹر کپر کہلاتا ہے بلسٹر کے نرمان کے لئے اتردائی گیس کون سے ہو جائے گی ہوا ایسا اوٹو گیس اتردائی ہوتی آپسن نمبر چار ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا آتا ہے کوشن نمبر گیارہ آتا ہے اور جس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کڈنی اسٹون میں نم لکھت میں سے کیا پایا جاتا ہے اور یہ کوشن ایارو بریلی کے دو ستر اینک اگزام میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور اپن کیا ہے پہلا ہمارا سوڈیم آگ جلیٹ دوسرا ہے تو اس کا صحیح آنسٹر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح آنسٹر ، دو ہمارا بالکل صححی ہو جائے گا یعنی استون那就 ملکت میں dye کے پاس ٹا پائے جاتا ہے تو اس میں پہ کے تھے کیلسیم آگ کولیٹ پائے جاتا ہے۔ اس ح trouble ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گاhorse آپ یہ ساری نوٹ کرتے ہیں آپ ایسے ہ våra کوشن دیکھنے کو مل جائیں گے اور ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر بارہ آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ فاسورس کو جل میں رکھا جاتا ہے کیوں اور یہ کوشن ہمارا ایارو آگرہ کے دور سترے اینکی جام میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چورہ آپسن کیا دیا گیا پہلا ہمارا جل سدھی کرنے کے لیے دوسرا ہے جل کو امرت بنانے کے لیے اور تیسرا کیا آکسیجن میں اس کے سمپر کو روکنے کے لیے اور چوتھا کیا اسے وطرت کرنے کے لیے اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح آنسر ہمارا آپسن نمبر تین ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی فاسورس کو جل میں رکھا جاتا ہے کیوں جل میں رکھا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے آکسیجن میں اس کے سمپر کو روکنے کے لیے سے جل میں رکھا جاتا ہے آپسن نمبر تین ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن ہمارا آتا ہے کوشن مدتی رہا تھا اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایک تتو کا الیکٹرانک وینیاس ون ایس ٹو ایس ٹو ایس ٹو ٹو پی سکس سری ایس ٹو ٹری پی سکس فور ایس ون تھری ڈی فائف ہے آور ساری میں تتو کا بلاگ آورت کیا ہوگا اور یہ کوشن ایورو بنارس کے دور سولک اینک ایک جام میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور آفشن کیا دیا گیا پہلا ہمارا اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا اپس نمبر 3 ہمارا بالکو سحی ہو جائے گا یعنی ایک تتو کا الیکٹرانک بینیاس یہ دیا گیا آور ساری میں تتو کا بلاگ آورت کیا ہو جائے گا ہوا ہو جائے گا ہو جائے گا ہمارا رہے سے آورت ہو جائے گا آپل number 3 ہمارا بالکو سائی ہو جائے گا دوست دی یہ ساری کوشن ہاں یہ ساری کوشن نوٹ کرتے چلیے گا اور جمہارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر چودہ آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایک تتو کا پرماند اکرمان سنکھیا 35 ہے تتو میں پروٹان ایون نیوٹرونوں کی سنکھیا کرمسا کیا ہوگی اور یہ کوشن ایارو امیٹھی کی تو سولہ اینک اکزام میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور آفن کیا دیئے گا پہلا ہمارا سترہ ایون اomo 35 دوسرا ہے اٹھارہ ایون فائدیس تیسرا ہے سترہ ایون اٹھارہ نام کیا ہے اور یہ کوشن ہمارا یارو لکھناو کے دو سترہ اینے کی جام میں پہنچا گیا تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا ہمارا پروٹیسیم کلورائیڈ دوسرا ہے سوڈیم کلورائیڈ اور تیسرا ہے کیلسیم کلورائیڈ اور چوتھا ہے کیا سوڈیم ہائیپو سلپیٹ اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر دو ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی کھانے کے نمک کا راسانک نام کیا ہو جائے گا ہوا ہو جائے گا سوڈیم کلورائیڈ ہو جائے گا آپسن نمبر دو ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور دوسرے اس کے بعد کیا کریں گے آپ کا بائیلوجی کے پندرہ کوشن نوٹ کرانے والے ہیں یہ بھی سارے کوشن نوٹ کر لینا یہ بھی کوشن آپ کے آرمی اینے کی جام میں کئی بار ریپیٹ ہو چکے اور جو ہمارا بائیلوجی کا پہلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر سولہ آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ پسپ ہوتا ہے اور یہ کوشن ہمارا ایارو آگرہ کے تو سولہ اینے کی جام میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور پہلا ہمارا روپانتری جڑ دوسرا ہے روپانتری تنہ تیسرا ہے روپانتری پتی اور چوتھا ہے روپانتری پھل تو اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر دو ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی پسپ ہوتا ہے جب اس پر کیا ہوتا ہے یہ روپانتری تنہ ہوتا ہے آپسن نمبر دو ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر سترہ آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ جیو درو پنجن کا پرکرم کیسا ہوتا ہے اور یہ کوشن مارا ایارو آسام کے دو ہزار سولہ اینے کی جام میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور پہلا ہمارا بائے پراسرن کا دوسرا انتہ پراسرن نمبر ایک ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا آتا ہے کوشن آتا آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے سورا ہے مدھر دوسرا ہے لگوت تیسرا ہے ترل اور چوتھا ہے یہ سایه اینسر ہمارا فردcht نمبر چار ہمارا تو آپ سمیں ہجائے پوچھا جائے گا یہ لیٹن میں مدھری تیر روزیر واہی کا میں رکھت کا پرواغ کس اور ہوتا ہے اور یا کوشن سلچر کی طرف پندر اینے چیزیاں میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چورہ اپن کیا ہے پہلا ہمارا پارس مکھی دوسرا ہے ادھو مکھی تیسرا ہے پس رگامی اور چوتا ہے اگرگامی جس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر چار ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر بیس آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے نمن میں سے بردی پروڑ تک ہارمون کونس ہوتا ہے اور یہ کوشن اے آر او دانا پر کے دو سولک اینکی کیا میں پوچھا گیا تھا اور ہمارے چار ہارمون دیا گیا پہلا کیا ہے آگزین ہے دوسرا ہمارا ایبسیلک عملہ ہے تیسرا ہمارا ایتھائلین ہے اور چوتھا کیا یہ سب ہی تو اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپس نمبر ایک ہمارا بالکل سہی ہو جائے گا یعنی یا نمن میں سے بردی پروڑ تک ہارمون کونس ہو جائے گا واہ آکسین ہو جائے گا آپس نمبر ایک ہمارا بلکل سہی ہو جائے گا اور اس کے بعد جب ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر اکیس آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے نم لیکھت میں سے کونس انگ گلائی کوجن کو گلوکوچ میں بدلتا ہے اور رودھر کو سندھ کرتا ہے اور یہ کوشن ایارو بنارس کے دوزہ سولک اینک اگزام میں پھونٹھا گیا تھا اور جس کے چور آپسن کیا ہے پہلا یکرہ دوسرا گردہ تیسرا فیفڑے اور چوتھا کیا تلی تو اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر مارا آپسن نمبر ایک ہمارا بلکو صحیح ہو جائے گا یعنی نم لکھت میں سے ہمارا بلکو صحیح ہو جائے گا دوستہ یہ سارے کوشن ہوں آپ یہ سارے کوشن نوٹ کرتے جائیں آپ ایسی کوشن وہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے اور جو ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر بائیس آتا اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کنین ایک پادپ سے پرابت کی جاتی ہے پادپ کے کس انگ سے یہ اوسری پرابت ہوتی ہے اور یہ کوشن ایارو دانا فر کے دوز سولک اینک ایجام میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چورہ پتھیاں دوسرا surprisingly number 4 ہمارا بلکو صحیح ہو جائے گا یعنی کنین ایک پادپ سے پرابت کی جاتی ہے پادپ کے کس انگ سے یا اوسری پرابت ہوتی کس انگ سے پرابت ہوتی ہے تنہ یا ساکھان کے چھال سے پرابت ہوتی ہے آپ تنم مر چار ہمارا بلکو صحیح ہو جائے گا اور جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر 23 آتا ہاں اس میں ہم سے پوچھا جارہا ہے دین میں سے کس سے بنے ہوتے ہیں اور یہ کوشن ایارو دانہ فر کے دو سولہ کے این ایس کے ایکجام میں پہنچا گیا تھا اور اس کے چور اپسن کیا دیا گیا ہے پہلا ہمارا امینوں عملوں سے دوسرا ہیسٹون پروٹین سے تیسرا دی این اے سے اور چوتا کے آر این اے سے تو اس کا سحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا سحیح انسر اپسن نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی یہ نیوم نمبر سے کس کے بنے ہوتے ہیں کس سے بنے ہوتے ہیں یہ ڈی این اے سے بنے ہوتے ہیں آپس نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور جو اگلا کوشن ہمارا آتا ہے کوشن نمبر چوبیس آتا ہے اس میں ہم سے پہنچا جا رہا ہے وائرس جنہیں روگوں کا سامو جن میں سے کون سا ہے اور یہ کوشن ایرو بنارس کے دور پندر اینڈ کی جان میں پہنچا گیا تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا ہے خسرہ ایم ہائجہ دوسرا ہے ری بیج ایم ٹیٹنس جس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپس نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی وائرس جنہیں روگوں کا سامو جائے گا پولیو ہو جائے گا اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر پچیس آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ سریر کے بھیتر رکھ پری بھرمڈ میں لگ بھر کتنا سمیں لگتا ہے اور یہ کوشن ایر او ناک پر کے دو ہزار سو لگ اینکی جان میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا ہے انتیس سیکنڈ دوسرا اکیس سیکنڈ تیسرا ہے بیس سیکنڈ اور تیسا ہوتھا کیا ہے تیس سیکنڈ تو اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپس نمبر دی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی سریر کے بھیتر رکھ پری بھرمڈ میں لگ بھر کتنا سمیں لگتا ہے کتنا سمیں لگتا ہے وہاں لگتا ہے تیس سیکنڈ کا سمیں لگتا ہے آپس نمبر دی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور جو اگلا کوشن ہمارا آتا ہے کوشن مبر چھبیس آتا ہے اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے ہردہ اگر تک کم ہو جانے پر اسے سمان اوستہ میں لانے ہے تو پریوک کیا جاتا ہے اور یہ کوشن ایارو سلچر کے دوزہ سولک اینک ایجام میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا ہمارا الیکٹرو کارڈیو گراپ دوسرا ہمارا کمیوٹیٹ ٹومیو گراپ اسکین اور تیسرا کیا پیس میکر اور چوترا کیا آٹو انیلائیزر جس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپس نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر ستائیس آتا ہے اس میں پوچھ رائے گی آر بی سی اون ڈبلو بی سی کا انپاد کتنا ہوتا اور یہ کوشن ایارو داناپور کے دوزہ سولک اینک اینک اینجام میں پوچھا گیا تھا اور جو ہمارے چور اپسن گیا گیا ہیں پہلا ہمارا چھے سو انپاد ایک دوسرا چھے سو انپاد دو تیسرا چھے سو انپاد تین اور چوتا ہے گیا چھے سو انپاد چار تو اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپس نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی آر بی سی اون ڈبلو بی سی کا انپاد کتنا ہوتا ہے ہوا ہوتا ہمارا چھے سو انپاد ایک ہوتا ہے یعنی آپس نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر اٹھائیس ہمارا آتا ہے اور یہ کوشن ہمارا آیا تھا نیمین میں صرف و گرہتا کس رخت سمو کو کہا جاتا ہے اور جس کے چور اوپسن کیا ہیں پہلا ہے ہمارا بی سمو دوسرا ای بی سمو تیسرا ای سمو اور چوتھا ہے او سمو تو اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا بلکو صحیح ہو جائے گا یعنی صرف و گرہتا کس رخت سمو کو کہا جاتا ہے وہ اے بی سمو کہتا ہے یہ کسی بھی رکھت کر لے سکتا ہے چاہے وہ کسی بھی گروپ کا ہو یا نہیں ہمارا آپسن نمبر بی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن میں انتیس آتا ہے اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے نیم نمیسے سنگ کارڈیٹ کا ایم پیویا ور کا ادھارن کون ہے اور یہ کوشن ایارو دانا فرقی دوزار پندر اینج ایکجام میں پوچھے گیا تھا اور یہ کوشن کا موسٹ اور جو اگلا کوشن ہمارا آتا ہے کوشن نمبر تیس آتا ہے اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے پیسی او تک نمیسے کون ہے اور یہ کوشن ہمارا ایارو امیر ٹھیک دوزار سولہ اینج ایک جام میں پوچھا گیا تھا اور اس کے چور اپن کیا ہے پہلا ہمارا ریکھت دوسرا ہے ہردیگ پیسی اور تیسرا آ ریکھت اور چوتھا کے اوپروک سب ہی صحیح ہیں تو اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر ڈی ہمارا ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی پیسی او تک نمیسے کون ہے پیسی او تک کون سے ہو جائے گا یا ریکھت بھی ہوتا ہے ہردیگ پیسی بھی ہوتا ہے اور ریکھت بھی ہوتا ہے یعنی اوپروک سب ہی صحیح ہیں یعنی آپسن نمبر ڈی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اور دوستر اس کے بعد کیا کہنا ہے آپ کو فیجکس کے پانچ کوشن نوٹ کرانے والے یہ بھی سارے کوشن نوٹ کر لینا یہ بھی کوشن آپ کے آرمی اینک ایک جام میں پہلے بھی پوچھیں جاتے ہیں اور جو ہمارے آنے والے ایک جام اس میں بھی یہ سارے کوشن دیکھ رہے ہیں کو آپ پر مل جائیں گے وہاں پہ اور جو ہمارا فیجکس کا پہلا کوشن آتا ہے کوشن میں اکتیسا تھا اس میں پوچھا جا رہا ہے آتی ہوئی کار کی چال کو معافنے کے لیے ایک پولیس ادھکاری اس پر نم لکت میں سے کیا چمکاتا ہے اور یہ کوشن ہمارا ایارو دانا پوری کے دو ستر اینک ایک جام میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور پہلے ہمارا پرکاس ترنگے دوسرا ہے سوچ ترنگے تیسرا ہے ریڈیو ترنگے اور چوتھا ہے کیا ہے پرا اوچھ آورتی ترنگے تو اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپس نمبر دو ہمارا بلکو صحیح ہو جائے گا یعنی آتے ہوئی ادھکاری کی چال کو ماپنے کے لیے ایک پولیس ادھکاری اس پر نم لکت میں سے کیا چمکاتا ہے کیا چمکاتا ہے وہ سوچ پر ترنگے چمکاتا ہے آپس نمبر دو ہمارا بلکو صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا آتا ہے کوشن ہمارا بتیس آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا گی سامانے نیتر کے لیے اس سو اسپس بریسٹ کی نیونتم دوری کتنی ہوتی اور یہ کوشن آتا ہے کوشن ہمارا بتیس آتا ہے اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے آوردھ Eck لنس واسطوں میں پوچھا جا رہا ہے اور یہ کوشن 10be نمبر تین ہمارا بلکو صح ہی ہو جائے گا کیا اواردھک لنس ہوتے آپ سے نمبر تین ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا دوستہ یہ سارے کوشن آگا یہ سارے کوشن نوٹ کرتے چلیے گا اور جو ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر چونتیس آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کلو وارٹ گھنٹا ایک یونٹ ہے اور یہ کوشن اے اور بنارس کے دوسرے سولہ کے اینے ایک جام میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور آفن کیا ہیں پہلا ہے ارزیا کا دوسرا ہے سکت کا تیسرہ ہے بلک کا آتا ہے سوہوک سوئی کا تو اس کا سعینا سر کیا ہوتا جا گا اس کا سعینا سر ہمارا آپ سے نمبر ایک ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا کیلو وارٹ گھنٹا ایک یونٹ ہے کس کے یونٹ ہے یا اوڑ جاہ کی ایک یونٹ ہوتی آپ سے نمبر ایک ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن ہمارا آتا ہے کوشن مرتا 352 اس و einem سے پوچھا جارہا ہے کی لیمبرٹ نیم کس سے سمبندیت ہے اور یا کوشن ایارو بھوپال کے دور ستر کے اینے کی ایجام میں پوچھا گیا تھا اور اس کے چورہ آپسن کیا ہے پہلا ہمارا پراورتن دوسرا ہے اپورتن تیسرا ہے ویتی کرن اور چوتھا ہے کیا پرچی دیپت تو اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر چار ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا لیمبرٹ نیم کس سے سمبندیت ہے کس سے سمبندیت ہو جائے گا یا پرچی دیپت سے سمبندیت ہو جائے گا آپسن نمبر چار ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور دوستو اس کے بعد کیا کریں گے آپ مائتمیٹک سے پانچ کوشن نوٹ کرانے والے ہیں مائت کے آپ بس کیوں لے آئیسی کوشن سال کرتے جانا آپ پر جانے جو مائت کے پانچ کوشن آتے ہیں بہت آسانی سے وہاں سال کر لیں گے اور جمعارا مائت کا پہلا کوشن آتا ہے کوشن میں چھتیس آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایک ویکٹ نے ایک پرانا اسکوٹر بارہ سو میں خریدا اون دوستو اس کے انورسٹر میں لگائے اس کے دورہ اسکوٹر کو سولہ سو اسی میں بینچ دیا اسے کتنے پرسطر کے لاب پرابد ہوا اور یہ کوشن ہے آگرہ کے دورہ چودہ کے اینک ایک جام میں پوچھا گیا اسے کیسے سال کریں گے اس میں جو جو ویلو دی گئے سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں اور ہم سے پوچھ کیا رہا ہے ہم سے پوچھا جا رہا ہے اس کا پرسطر لاب کتنا ہوگا اور اس میں دیا کیا جا رہا ہے یعنی کہ ایک پرانا اسکوٹر بارہ سو میں خریدا اور اس کے مربع پر دو سو روپے خرج کر دیا یعنی اس کا لاغت کتنی لاغی جو ہماری لاغت لگ رہی ہے ہمان لو مان لو کریمو لیمان لیتے ہیں جو ہماری لاغت کتنی لگی وہ لاغت لگی ہماری بارہ سو یہ ہو گیا دو سو یہ ہو گیا یعنی چودہ سو روپے ہماری لاغت ہو گئی اور اس کے بعد ہم نے بیچا کتنا سولہ سو اسی رو بھیج دیا جو ہمارا سیلنگ پر آج یعنی وکرہ مولی کتنا ہو گیا ہوا ہو گیا ہمارا سولہ سو اسی روپے اب یہ بتاؤ ہمیں پروفٹ کتنا ہو پروفٹ ہمیں کتنا ہو جائے گا سولہ ساسی میں چہوڑہ سو گھٹائیں گے کتنا آجائے گا وہاں سے ہمارا نکل کے آجائے گا کتنا آجائے گا دو سو اسی نکل کے آجائے گا اب ہم سے پونچھا ہے کیا جارہا اسے پریسٹر لاپ بتاؤ پریسٹر لاپ کیسے نکالیں گے یعنی ہماری لاغت کتنی ہے یہ ہماری لاغت آئی ہے چودہ سو روپے ہیں اور پروفیٹ کتنا ہوا پروفیٹ ہوا میں دو سو اسی اور پریسٹر لاپ کیسے گھڑے کیا کر دیں گے سو کر دیں گے یہاں سے دو جیرو دو جیرو کار دیں گے اسے کار دیں گے چار دونہ ٹھائیس اور جیرو کتنے پریسٹر کا ہمیں پروفیٹ ہوا بیس پریسٹر کا پروفیٹ ہوا یعنی آپسہ نمبر ایک ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور دو سو اس کے بعد کیا آتا ہے کوشن میں سنتیس آتا ہے اور اس میں ہم سے پونچھا جا رہا ہے دو امیدواروں نے ایک چناؤں میں ڈالے گئے کل اوٹوں کا تیس پرسٹر اوٹ پانے والا امیدوار نے سولہ ہجار اوٹوں سے پیچھے رہ گیا کل کتنے اوٹ تھے اور یہ کوشن ہمارا یارو دانہ فوری کے دو سولہ اینکی جامعہ پوچھا گیا تھا اسے کیسے سول کریں گے سب سے پہلے جو ویلیو دی گئے سب سے پہلے ساری ویلیو لکھ لیں گے جو اوٹوں میں کتنا آ رہا ہے وہ آ رہا ہے سولہ ہجار آ رہا یہاں پہ تو اسے مال ایک پرسنٹ کتنا ہو جائے ایک پرسنٹ کٹیں گے جیروز جیروز کٹیں گے ادھر کٹیں گے چارجوگ سولہ آئے چارز آگے یہاں پہ ہو گیا تین جیروز یعنی کہ یہاں پتہ ہو گیا ہمارا ایک پرسنٹ کی ویلوی کتنی آگئی ہوا آگئی ہماری چار سو ہو گئی اور ہم سے پوچھ رہا کل کتنے اوڈ سے کل کتنے اوڈ سے وہ سو پرسنٹ اگر ایک پرسنٹ چار سو برابر ہے تو کل کتنے سو پرسنٹ ہوتے ہیں سو پرسنٹ کتنا ہوگا اسے کیا کریں گے سو سے گڑا کر دیں گے دو جیروز بڑھ جائیں گے یعنی ہمارا آپس نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر اڈتیس آتا ہے اور اس میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے کہ پانچ سو بارہ وہ کس چھوٹی چھوٹی سنکھے سے گڑا کیا جائے کیا ایک کوڑ گھن بن جائے اور یہ ہمارا پوڑ گھر بن جائے تو سب سے پہلے کیا گھر وہ ایسے نکال لیتے ہیں مالے سے ورگ مل جائے سے وہ نکالتے ہیں ہم سے الاسہ پاس ہو وہ ایسے نکال لیتے ہیں سب سے پہلے سب سے چھوٹی سنکھے سے کٹو کتنا ہے گا دو سے کٹو دو دننا چار ہو جائے گا یہاں گیارہ ہو جائے گا دو پنچے دس دو چھاک بارہ اور پھر اسے دو سے کٹو کتنا دو دو دننا چار آٹھ دو سولہ پھر دو سے کٹو چڑھ کے بعد یہاں کرتے ہیں چین آگئے اب یہazہ ہو گیا لیک ماللے چین بھگوڑ سوڈے ہیں دو دس دے加نا ہے وہ جائے ایک پہلے 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 موچ ہے کہ ھرکم جان جائے bastardsmund ہیںy noso جہاں بن جوڑا یہاں پہ یہ دو اور دو یہ ہے ہمارے کے دیا جا تک کہہ آگے ہیں اب کیا کرتے ہیں ایک جوڑہ اور بنا رہا ہے مالو ایک یہ دو اور دو دو تین تین رہا بن رہا ہے اور تین سنکھے اور کو گھڑا کریں کتنا ہے کس سے گھڑا کر دو تو سنکھے کے ہونے برے گی جوڑا بن جائے گی یعنی اوپسن نمہ ایک ہمارا بلکہ ہوجائے گا۔ دوستو آپ کو سارے کوشن ایسی وہاں پر سول کرنے اور اس کے وجہ ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن میں انتالیس آتا ہے اور اس میں کیا ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایک کسی کاری کو بیس دن میں کر سکتا ہے اور بی اسی کاری کو تیس دن میں کر سکتا ہے اور اے اور بی ملکہ اس کاری کو کتنے دن میں کر سکتے ہیں اور یہ کوشن ہمارا یارو رانچی کے دورے سولہ کے اینک ایک جاں پوچھا گیا تھا اسے کیسے سول کریں گے معلوم دو پرسے ایک ہمارا اے ہو گیا ایک ہو گیا بی اب معلوم ایک کام کرتا ہے یہ بیس دن میں کرتا ہے یہ کرتا ہے تیس دن میں کرتا ہے تو دونوں ملکر کا کار کریں پورے کام کریں اور کتنے دن میں سامت کریں گے تو سب سے پہلے نکالو بیس ہوتیس کیسیم کتنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ساٹھ ہوتا ہے اب بیس کو ساٹھ سے باہ کریں گے کتنا آئے گا تین آئے گا اور تیس کو ساٹھ سے باہ کریں گے دو آئے گا اگر یہ دونوں مل جاتے ہیں ایک دن میں کتنا کام کرتے ہیں وہ پانچ کام کریں گے اور کل کام ہمارا ہے کتنا ہے وہ ساٹھ ہے اگر ایک دن میں پانچ کر رہے ہیں تو ساٹھ کیا کریں گے بھاگ کر دیں کتنا جائے پانچ اکے پانچ دونہ دس یعنی پورے کام کتنا دن میں سماعت کریں گے یہ سماعت کریں گے بارہ دن میں یعنی option نمبر تین ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا اور دوستو جو اگلا کوشن مارا میت کہا تھا یہ بھی کوشن کئی بار آپ کی آرمی اینک ایجام میں پوچھا جا چکا ہے اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کوشن مبر چالیس میں سب سے اوپیوک طبیقل پر چون ہے یعنی تیس ساٹھ اور بہتر کا مہتم سماعت ورد تک کیا ہوگا اور یہ کوشن مارا ایارو امیر ٹھیک دوز سولک اینک ایجام ہے پوچھا گیا تھا جسے ایک سمپل سا آپ کا ٹرک بتاتا ہوں یعنی ہماری سانخیں بڑھ جائے گا یعنی ہماری تیس سنخیں دیکھیں ایک سنخیں ہماری تیس ہے ایک سنخیں ہماری ساٹھ ہے اور ایک سنخیں ہماری کتنی بہتر ہے سب سے پہلے کہ نکال Telesco سبھی سنخیں انتر نکال لو انتر کتنا ہوگا ساٹھ اور تیس میں انتر کتنا آئ気 30 آچا جائے گا اور ساٹھ اور 62 کا انتر کتنا آئے گا وہ بہارہ آجائے گا 30 اور 12 کا انتر نکالو کتنا آئے گا دس میں دو گھٹے کا کتنا آ جائے گا وہ آٹھ ہو جائے گا اب یہاں دو میں ایک گھٹے کا کتنا آ جائے گا وہ ایک ہو جائے گا 18 یعنی ہماری جو سنکھیاں نکل کے آگئی سنکھیاں نکل کے آگئے ہماری 18 انتر آ گیا ہے اب آپ کیا کرنا جو ہمارے چور اپسن دیے جائیں گے انہی اپسن کو کو چیک کرنا سب سے پہلے ہم جو وہ سنکھیاں لیں گے سب سے بڑی سنکھیا سب سے بڑی سنکھیا اس میں کون دکھ رہی ہے بارہ دکھ رہی ہے بارہ دکھ رہی ہے تو ہم یقین گاڈہ اٹھارہ کو بھاگ بارہ میں کرتے جائے گا بارہ سے نہیں کٹ رہا تو یہ ہمارا آپس BugAnn غلط ہوجائے گا اور اس کی باتوں کو بڑی سنکھیاں دکھ رہی ہے وہ چھے دکھ رہی ہے اب ھوٹھارہ فips بھاگ کرو شہ واسے کٹھ آج جائی ہے اور اس سے بڑی سنگیہ کوئی دیر نہیں گئی ہے اس میں ہمارا آپس نمبر تین ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا دوستو آپ کو ایک جام میں ایسی ایک کوشن سول کرنا تب ہی آپ کا ٹائم محابے بچ پائے گا اور دوستو اس کے بعد کیا کریں آپ کو جی کے جی اس کے دس کوشن نوٹ کرانے والے یہ بھی ساری کوشن آپ کے آرمی اینکی کیا میں پہلے پوچھے جا چکے ہیں اور آگے بھی آنے کے پورے چانس ہے آپ کو وہی ساری کوشن کرا رہا ہوں اور جو ہمارا جی کی کا پہلا کوشن آتا ہے کوشن میں اکتالیس آتا ہے اور اس میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے پرسید فارسی تیوہار نو روج کا پروارتن کس نے کیا تھا اور یہ کوشن ہمارا ایارو دانافر کے دوستو لگ اینکی ایک جام میں پوچھے گیا تھا اور اس کے چورہ آپسن کیا ہے پہلا ہمارا الاؤدوین کھل جی دوسرا ایل دوت میں اس تیسرا ہے فیروز تگلگ آت چوتھا کیا ہے بلبن تو اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر ڈی ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا یعنی پرسید فارسی تیوہار نو روج کا پروارتن کس نے کیا تھا کس نے کیا تھا یہ کیا تھا بلبن نے کیا تھا آپسن نمبر ڈی ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا اور جو اگلا کوشن ہمارا آتا ہے کوشن نمبر بیالیس آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے بھارت کی کس ندی کو برد گنگا کہا جاتا ہے اور یہ کوشن ایارو سیلچر کے دوزہ سولگ اینک اگزام میں پوچھا گیا تھا اور اس کے چورہ اپن کیا ہے پہلے ہمارا ایک پرسنہ ندی دوسرا گودہ وری ندی دیسرا کاویری ندی اور چوتھا ہے نرمدہ ندی تو اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر مارا آپسن نمبر بی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی بھارت کی کس ندی کو برد گنگا کہا جاتا پرد گنگا کسے بولا جاتا ہے وہ گودہ وری ندی کو بولا جاتا ہے آپسن نمبر بی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا دوسرے یہ کوشن کا موشن ایمپورٹن کوشن ہے کہ کئی بار آپ کے آرمی اینک اگزام میں پوچھا جا چکا ہے اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن مت تینتالیس آتا اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے بھارتی سمیدان مولی کرتا ہے کب جوڑے گئے بھارتی سمیدان مولی کرتا ہے مولی کرتا ہے کب جوڑے گئے تو یہ جوڑے گئے انیس سو چھتر میں جوڑے گئے آپسن نمبر بھی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا دوسرے یہ سارے کوشن آگا ہے موشن ایمپورٹن کوشن اب یہ سارے کوشن نوٹ کرتا چلیے گا اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن مت چوالیس آتا ہے اور اس میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے چناؤ آئیو کا کس پت کے چناؤ کے ساتھ سمبند نہیں ہے یہ کوشن ہمارا یارو دانہ پوری کے دوجہ سولک اینک ایجام میں پوچھے گیا تھا اور اس کے چور موشن کے پہلا ہے دوسرے اپر ایسے تیسرے مکہ منتری او چوتھہ ان میں سے کوئی نہیں جس کا صہیح آنسار کیا ہو جائے گا اس کا صحیح آئے انسہ کیا ہو جائے گا چناؤ آئیو کا کس پت کے چناؤ کے ساتھ سمبند نہیں ہے کس پت کے اس آت نہیں ہے وہ ہو جائے گا ہمارا مکہ منتری ہے آپسن نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے وجہ ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن متہ ہوتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا جاتا ہے کی کس کس کل سے کیا جاتا ہے اور یہ کس nfps بریلی ایل C طب سے کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے وہ سنمبر ایک بلکل صحیح ہو جائے گا دوستہ یہ ساری کوشن آپ کو نوٹ کرتا چلنا ہے اور اس کے وجہ ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن بچیالیس آتا ہے اور اس میں ہم سے کیا پوچھ رہا ہے کہ رنگولی لوگ سیلی پرچھلی تھے اور یہ کوشن ہمارا ایارو بنگلوہر کے دوستو لگ این اے کی جام میں پوچھا گیا تھا اور اس کے چور اپسن کیا ہے پہلا ہے اوڈیسا دوسرا مہاراج تیسرا ہے ہمارا پسچنی بنگل اور چوتھا ہے آندھ پردیس تو اس کا سائے اینسر کیا ہو جائے گا اس کا سہین اینسر مہارا آپسہ ممباخت ہمارا نمبر ب ہمارا بلکس ہی ہو جائے گا یعنی رنگولی لوگ سیلی پھڑی سے اس marry یہ مہارا راشéner کیا ہفتہ نمبر ب ہمارا بلکس ہی ہو جائے گا اور جو اگلی کوشن ہمارا آتا ہے کوشment سائی تالیس آتا اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہی راہی جگہ راستج پتی اور اوگ رشپتی دونوں کے کاریکار رکت ہیں تو کون بھارت کے راشپتی کے طور پر کام کرے گا اور یہ کوشن ایرو رانچی کے دور پندر اینیسی جاں میں پوچھا گیا تھا اور اس کے چور آفٹن کیا ہے پہلا ہے بھارت کے پردان منطری دوسرا ہے بھارت کے لوگ سباہ ادھے تیسرے میں ستہ روڈ پارٹی کا سب سے ورشت حضرت سے اور چودھا ہے کہ بھارت کے مکہ نیادیس جس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آفٹن نمبر ڈی ہمارا بھارت کا مکہ نیادیس ہے یا راشپتی کا کار کرے گا آفٹن نمبر ڈی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا آتا ہے کوشن اڑتالیس آتا اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے ندی کی بہاو کی جسام کے پریورتن کے کارل بنی ہوئی جھیل کو کیا کہتے ہیں اور یہ کوشن ایرو دانا پور کے دوچہ سولک اینکی اگزام میں پوچھا گیا تھا اور اس کے چور آفٹن کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آفٹن نمبر ڈی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی ندی کی بہاو کی جسام کے پریورتن کی کارل بنی ہوئی جھیل کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے بھولتے ہیں پلائے جھیل بولا جاتا ہے آفٹن نمبر ڈی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن ہمارا آتا ہے کوشن مارا انچاس آتا ہے اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کھلے باجار کی کریائیں ایک حصہ ہے اور یہ کوشن ہمارا اگرہ کے 2016 اینک اگرہ میں پوچھا گیا تھا اور اس کے چور آفٹن کیا ہیں پہلا ہمارا موجرک نیتی کا دوسرا راج پوسری نیتی کا اور تیسرا ہے ویدیسی ویپار نیتی کا اور شاوتہ کیا اور جیوگر نیتی کا جس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آفٹن نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی کھلے باجار کی کریائیں ایک حصہ ہے کس کی ایک حصہ ہوتی یا موجرک نیتی کا ایک حصہ ہوتی آپسن نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن ہمارا آتا ہے کوشن نمبر پچاس آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے بھومت ساغر کا سب سے گہرہ بھاگ کہاں پایا جاتا ہے اور یہ کوشن ہمارا یارودانہ فرن کے 2016 اینک اگرہ میں پوچھا گیا تھا اور اس کے چور پہلا ہمارا ساغر دوسرا ہمارا ایڈروٹ اینک ساغر تیسرا c اگرہ تیسرا ایجین ساغر اور چوتھا ایک Mandund کے مردhas میں اس کا صحیح نمبر بی ہمارا فرنکل صحیح ہو جائے گا دوستو میں نے abhi آپ کو 50 most important وہ سارے کوشن کرائیں وہ ایک compose اور جو کوشن آپ کے آنے والے ایک جامیں آ سکتے ہیں دوستان یہ سارے کوشن نوٹ کرتے جانا اور کیونکہ آپ ایک جامیں ایسی کوشن وہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے اور دوستان اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اگر آپ چینل پہلی بارے چینل سسکرائب پڑھنا تاکہ آگے بھی چل کے آپ کو اس طرح ویڈیو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لے جائے ہیں خدا ماترم